اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ محمد وعیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل یونیورسٹی ہیلپ لائن جامعہ ملہ اسلامیہ کیمپس ٹور میں آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے فیکلٹی آف انجینئرنگ کی تو چلیے بلا کسی تاخیر کے شروعات کرتے ہیں فیکلٹی آف انجینئرنگ جامعہ ملہ اسلامیہ کی خوبصورت ترین فیکلٹی ہے فیکلٹی آف انجینئرنگ کیلئے آپ کو گیٹ نمبر پانچ یا گیٹ نمبر ایک سے انٹر ہونا ہوگا اندر آنے کے بعد راستے کے دونوں طرف فیکلٹی آف انجینئرنگ کی خوبصورت امارات آپ کو نظر آئیں گی اور یہ ہے فیکلٹی آف انجینئرنگ کا خوبصورت اوڈیٹوریم زیادہ تر پروگرامز یہی پر ہوتے ہیں اور یہ بے انتہا خوبصورت ہے فریشئر فیر ویلز اور اس کے ارواب بہت سارے ایونٹس اس اوڈیٹوریم میں ہوتے ہیں آگے چلنے کے بعد پائیں طرف آپ کو یہ خوبصورت تعمیر نظر آئے گی اندر جا کر ہم آپ کو اس کا مشاہدہ نہیں کرا سکتے ہیں کیونکہ کرونا کے باعث یونیورسٹی بند ہے اور اندر جانے کی ممانعات ہیں یہ ویڈیوز بھی ہم نے آپ کے لئے بڑی مشکل سے بنائی ہے لیکن کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ جامعہ ملے اسلامیہ کا کیمپس ٹور کریں اور بہت ساری جو خوبیاں ہیں اس کے بارے میں آپ واقف ہوں اس لئے ہم نے یہ کوشش کی یہ پائیں طرف آپ دیکھیں گے یہ زیروکس پوائنٹ ہے بسیکلی میں آپ کو بتا دوں جتنی بھی فیکلٹیز ہیں موسٹلی سب کے زیروکس پوائنٹ کینٹینز الگ الگ ہوتی ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو کوئی پریشانی نہ ہو آگے چلنے کے بعد یہ خوبصورت عمارت آپ کو نظر آئے گی فیکلٹی آف انجینئرنگ لائبریری کی تو چلیے اندر داخل ہوتے ہیں سامنے آپ کو نیوز پیپر ٹیبلز نظر آئیں گے جہاں پر آپ جب انیورسٹی کھلی ہو تو انیورسٹ پیپر پڑھ سکتے ہیں اور اندر آنے کے بعد ایسا خوش نظار آپ کو لائبریری آف انجینئرنگ کا دیکھنے کو ملے گا اپنے سبجکٹ اور ٹاپکس ریلیٹر جو بھی آپ کو بک چاہیے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں آپ یہاں سے بک لیں گے اس کا کوئی چارج نہیں ہوگا اور پڑھنے کے بعد آپ اس کو واپس کر دیں گے لائبریری سے نکلتے ہی باہر کینٹین ہے اور آپ یہاں راؤنٹیبل پیٹ کر انچوئے کر سکتے ہیں کچھ کھا پی سکتے ہیں سامنے جو بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کینٹین ہے اور ابھی ہم کیونکہ اندر نہیں جا سکتے ہیں اس لئے ہم آپ کو باہر سے دکھائے پائیں گے بہت لذیذ اور عمدہ کھانے ہیں ریزنیمل پرائز ہیں یہ ہے بی ایس سی ایرانوٹکس اور اندر ہم جا نہیں سکتے جیسے ہم بتا چکے ہیں کرونے کی وجہ سے سب کچھ بند ہے اور لیفٹ سائٹ سے بھی آپ اس میں انٹر ہو سکتے ہیں دونوں سائٹ سے انٹرینس گیٹ ہے آپ یہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کو باہر سے بلڈنگ دکھائی تھی اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو انسائیڈ ایریا بھی دکھائیں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح کا نظارہ آپ کو اندر سے دیکھنے کو ملے گا یہ انسائیڈ ایریا ہے اور ہر بلڈنگ کا ایک پارک ہے جہاں آپ کلاس کے بعد بیٹھ سکتے ہیں تھوڑا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں یہ انسائیڈ ایریا ہے جہاں آفیسز ہیں یہ واش روم ہے اور کلاسز ہیں تو آپ ایک طرف سے انٹر ہو کر دوسری طرف سے باہر نکل سکتے ہیں اور یہ بڑی خوبصورتی ہے ان تمام تعمیرات کی کہ آپ جہاں سے چاہے جہاں سے آپ کو آسانی ہو بلڈنگز کے اندر آ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے آپ کے لیے اپن ایریا ہے جہاں بیٹھ سکتے ہیں اور سامنے آپ کو جماعت کھانا نظر آئے گا نماز کا وقت ہو جائے تو آپ یہاں مضوح کر کر نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں با جماعت نماز ہوتی ہے اور باہر یہ پارکنگ ایریا ہے اگر آپ کو بائیکس دکھائی دے رہی ہیں اور سامنے آپ کو گیٹ نمبر پانچ نظر آئے گا جہاں سے لیکٹ ہونے کے بعد آپ فیکلٹ اوف انجینئرنگ میں آتے ہیں اور یہ بلڈنگ کا آؤٹ سائیڈ ایریا ہے جو کہ آپ کو دوسری طرف سے دکھائی دے گا اور یہ ہے سامنے فیکلٹ اوف انجینئرنگ کا ایک سیمبل جو باہر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پلین کی شکل میں بڑا ہی خوبصورت نظارہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے باہر سے بھی اور انسائٹ سے بھی اور جو بلڈنگ ہم نے بھی آپ کو اندر سے دکھائی تھی یہ اس کا باہری ایریا ہے آؤٹ سائیڈ ایریا ہے اور یہ آرکیٹیکٹ یہاں کے بارے میں آپ دیکھئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح آرکیٹیکٹ ہے یہ خوبصورت بلڈنگ موسیقی